اسلام علیکم پیارے بچو ویلکم تو زرین سبا ورچل سٹوڈیو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے تمام ویڈیوز جو ہے دیکھ رہے ہوں گے اور اگر آپ نے ہمارے کوئی ویڈیو مس کر دیئے ہے تو کوئی بات نہیں یہ تمام ویڈیوز ہمارے یوٹیوب چانل زرین سبا ورچل سٹوڈیو پر دستیاب ہے تو وہاں سے آپ جو ہے یہ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں اور اسی کے ساتھ بچو آگے ویڈیوز جو ہے اسی طرح سے ملتے رہے ہیں اس لئے ہمارے چانل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے سبسکرائب کرنے کے بعد پریس دہ بیل آئیکن تاکہ آپ کو تمام نوٹیفیکیشنز ملتی رہے براہن ممبئی مہانگر پالی کا شکشن ویبھاگ کی جانب سے برکیرہ اور مکناطی سیت کلنٹ الیکٹریسٹی اور مگنیٹیزم کا یہ پارٹ ٹو ہے پارٹ ون ہمارے یوٹیوب چانل پر دستیاب ہے آپ نے اگر اب تک وہ نہیں دیکھے تو وہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں جماعت حشتوں کے لئے سٹینڈرڈ ایتھ کے لئے مضمون ہے آپ کا سائنس اور میں ہوں آپ کی مولمہ زرین سبا فرام ام سی جی ایم ورچل کلاس روم ممبئی تو بچو آپ کو یاد ہوگا پارٹ ون میں ہم نے دیکھے تھے کہ موصل میں الیکٹرون کا بہنہی دراصل برکیرو کہلاتا ہے ہم نے یہ دیکھے تھے کہ ہر جوہر میں کچھ آزاد الیکٹرونز ہوتے ہیں اور یہ آزاد الیکٹرونز ایک جوہر سے دوسرے جوہر پر حرکت کرتے ہیں جمپ کرتے ہیں اس طرح سے کسی بھی موصل میں الیکٹرون کا بہاؤ شروع ہوتا ہے اور یہی برکیرو یا کرنٹ الیکٹرسٹی کیا ہے پھر ہم نے دیکھے تھے برکی سکونی کا قوا یعنی الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل مضبط برکی بار بھی زیادہ برکی سٹیہ کے نکتے سے کم برکی سٹیہ کی نکتے کی سمت میں بہتے ہیں برکی بار کے پہاؤ کی سمت تیہ کرنے والی برکی سٹیہ کو برکی سکونی کا قوا یا الیکٹرو سٹیٹک پوٹنشل کہتے ہیں ہمیشہ برکی رو ہائیہ پوٹنشل سے لوور پوٹنشل کی طرف بہتی ہے یعنی زیادہ برکی بار سے کم برکی بار کی طرف پھر ہم نے دیکھے تھے برکی کوا کا فرق یعنی پوٹنشل ڈیفرنس تو الیکٹرونز فلو from the higher pressure to the lower pressure تو لور الیکٹرک پریشر سے ہمیشہ الیکٹرونز جو ہے ہائیہ الیکٹرک پریشر کی طرف بہتے ہیں تو the difference in electrical pressure between two parts of the circuit is called the potential difference اسے ہی برکی کوا کا فرق کہا جاتا ہے اور potential difference کو وولٹس میں ناپتے ہیں یہ تمام چیزیں ہم نے last time کے ویڈیو میں دیکھے تھے آج ہم اس سے آگیں گے آج ہم دیکھنے جا رہے ہیں برکی کھانا یا الیکٹرک سیلز کے بارے میں کسی برکی دور سے یقصہ برکی بار کا بہاؤ پیدا کرنے کے لیے ایک ممبی کی ضرورت ہوتی ہے برکی کھانا ایسا ایک بہت آسان ذریعہ ہے یعنی ہم اگر چاہتے ہیں کہ کسی برکی دور سے یقصہ برکی بار کا بہاؤ ہو current electricity جو ہے اس میں پیدا ہو تو اس کے لیے ایک ممبی کی ضرورت ہوتی ہے ایک source کی ضرورت ہوتی ہے جس source سے جو ہے یہ پورا عمل شروع ہوگا تو اس کی ایک بہت سادہ سی example جو ہے آسان ذریعہ اس کا electric cells ہے تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو electric cells جو ہے اس طرح کے ہوتے ہیں اوپر جو ہے metallic cap ہوتا ہے پھر اس کے اوپر ایک metal کا disk یا گلاف ہوتا ہے نیچے metal کی disk ہوتی ہے اوپر والا جو ابرہا ہوا حصہ ہوتا ہے وہ positive terminal ہوتا ہے نیچے والا negative terminal ہوتا ہے تو اس کی کچھ قسمی بھی ہے آج ہم اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کسی برکی دور سے یقصہ برکی بار کا بہاہو پیدا کرنے کے لئے ایک ممبیہ سورس کی ضرورت ہوتی ہے ابھی ہم نے دیکھیں تو برکی کھانا جو ہے ایسا ہی ایک بہت آسان سا ذریعہ ہے آج کل مختلف قسم کے برکی کھانے جو ہے موجود ہیں جیسے کلائی گھڑی سے لے کر آپ دو سکشتی تک مختلف آلات میں استعمال ہوتے ہیں یہ برکی کھانے یعنی آپ جو اپنے ہاتھوں میں سیلز ہوتے ہیں بٹن سیلز ہوتے ہیں اب اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں جو وال کلوک لگی ہوتی ہے دیوار پہ گھڑیاں لگتی ہے اس میں بھی سیلز ہوتے ہیں آپ کے گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی کا ریموٹ جو ہے اس میں سیلز ہوتے ہیں ایسی کے ریموٹ وہ بھی سیلز سے چلتے ہیں اس کے علاوہ آپ دوست کشتیاں تک بھی سیلز سے چلتی ہیں اور اس کے علاوہ ہم آپ کے جو بہت سارے کھلونے ہیں ٹوئیز ہیں وہ بھی جو ہے سیل سے جلتے ہیں اس کے برکی کھانوں میں شمسی برکی کھانا جو ہے آپ کو پتا ہوگا سولار سیلز اگر آپ نے نہیں دیکھے تو کبھی آپ جو ہے راستوں سے گزریں گے تو آج کل راستوں پر جو سٹریٹ لائٹ لگی ہوتی ہے اس سٹریٹ لائٹ میں شمسی برکی کھانے کا استعمال ہوتا ہے وہ لائٹس جو ہے بجلی سے نہیں چل رہے ہوتی بلکہ سولار سیلز سے چل رہی ہوتی ہے اور ان لائٹس کے اوپر اگر آپ گوھر کریں گے تو سولار پینلز لگے ہوئے ہوتے ہیں مختلف برکی کھانوں کا اہم کام ان کے دونوں سیروں کے درمیان برکی کوا کا فرق جو ہے قائم رکھنا ہے برکی بارک پر کام کر کے برکی کھانا برکی کوا کے فرق کو قائم رکھتا ہے آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے الیکٹرونز کا جو ہے بہا ہوتا ہے بیٹری لگانے کے بعد اور پھر کیسے بلب جو ہے وہ روشن ہو رہا ہے تو برکی کھانوں کی مختلف قسمیں جو ہے آج استعمال سے میں ہیں اور اس کے تعلق سے آج ہم معلومات حاصل کریں گے تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں خوشک برکی کھانا یا ڈرائے سیلز ہمارے ریڈیو کے بیٹری دیوار گھڑی اور ٹوچ میں خوشک برکی کھانے لگائے جاتے ہیں یہ تین سے چار جسامتوں میں دستیاب ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ریڈیو کی بیکٹریز ہوتی ہیں دیوار کی گھڑی ٹوچ میں جو ہے خوشک برکی کھانے لگے ہوئے ہوتے ہیں ڈرائے سیلز لگے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ بٹن سیلز بھی جو آپ تصویر میں آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کا شمار بھی خوشک برکی کھانوں میں ہی ہوتا ہے تو یہ تین سے چار جسامتوں میں موجود ہوتے ہیں خوشک برکی کھانے کی ساکت ڈرائے سیلز بیٹری کی ساکت یہ سٹرکچر جو ہے اس کا کیسے ہوتا ہے چلیے ہم دیکھتے ہیں خوشک برکی کھانے کی ساکت دیکھیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیا ہے ایک خوشک برکی کھانا ہے تو اگر آپ کو اس کی ساکت دیکھنی ہے کیسی ہے تو ہمیں ایک پرانا خوشک برکی کھانا چاہیے تو ایک ناکارہ خوشک برکی کھانا لے کر اس کا بیرونی کھال نکال لیے یعنی ایسا برکی کھانا جو اب آپ کی کسی استعمال کا نہیں رہا یا اس کی چارج ختم ہو چکا ہے وہ آپ کو لینا ہے اچھا والا نہیں لینا ورنہ آپ کو ڈارٹ پٹے گی گھر پر تو اس کے اندر جو ہے ایک سفید رنگ کا دھاتی گلاف دکھائی دیتا ہے اگر آپ نے کبھی کھولے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلی پرد جو اوپر کی وہ نکل جاتی ہے بیرونی کھول تو اس کے نیچے وائٹ کلر کا جو ہے ایک دھات کا گلاف ہوتا ہے تو یہ جست کی دھات کا گلاف ہے یہی برکی کھانے کا جو ہے منفی سرہ ہے تو جو جست کا گلاف ہے وہ کیا ہے برکی کھانے کا منفی سرہ اب اس گلاف کو بھی آہستہ سے توڑنا ہے آپ کو اس کو نکال دینا ہے جست کے گلاف کے اندر اب ایک اور جو ہے گلاف ہوگا ان دونوں گلافوں میں برک گزار یعنی الیکٹرو لائٹ آمیزہ بھرا ہوا ہوتا ہے اس برک گزار میں مضبط برکیدہ اور منفی برکیدہ آئین ہوتے ہیں جو درمیان میں برک گزار بھرا ہوا ہے اس میں مضبط برکیدہ آئین اور منفی برکیدہ آئین ہوتے ہیں اور اس کے ہی ذریعے برک جو ہے بہتی ہے پوزیٹیو سے نیگیٹیو کی طرف برک گزار یعنی زنگ کلورائیڈ کیا ہوتا ہے برگزار زنگ کلورائیڈ اور امونیم کلورائیڈ کے آمیزے کی نم لگدی ہوتی ہے برکی کھانے کے درمیان میں گریفائٹ کی ایک سلاکھ ہوتی ہے آپ کو دکھائی دے رہیے کاربن برکی رہ دیکھیں درمیان میں بتایا گیا یہ گریفائٹ کی سلاکھ ہوتی ہے یہ برکی کھانے کا مذبت سرہ ہے اور سلاکھ کے اطراف میں میگنیز ڈائیوکسائیڈ ایمین اوٹو کی لگدی بھری ہوئی ہوتی ہے تو دیکھیں چھوٹا سا برکی کھانا بظاہر نظر آنے والا اس کے اندر کتنی ساری چیزیں ہیں ایک اوپر گلاف ہے پھر اندر جو ہے جست کا گلاف ہے پھر اس کو بھی اگر نکالتے ہیں تو اس کے اندر جو ہے الیکٹرولائٹ آمیزہ بھرا ہوا ہے جس میں مذبت برکیدہ و منفی برکیدہ آئین ہوتے ہیں اور یہ کونسا آمیزہ ہے زنگ کلورائیڈ اور امونیم کلورائیڈ کا ہے پھر اس کے درمیان میں ایک سلاک ہے جو گریفائٹ کی ہے اور اس سلاک کے اطراف میں جو ہے میگنیزہ اوکسائیڈ بھرا ہوا ہوتا ہے تو اتنی ساری چیزیں چھوٹے سے خوشک برکی کھانے میں ہوتے ہیں ان سب کیمیای اشیا کے کیمیای عمل سے دونوں سیرو پر یعنی جو گریفائٹ روڈ ہے اور جو زنگ ہے اس کے درمیان برکی بار تیار ہوتا ہے اور برکی دور سے برکی رو بہنے لگتی ہے ٹھیک ہے الیکٹرونز جو ہے ایر فلو کرتے ہیں اور اس طرح سے برکی رو بہتی ہے اور اگر ہم اس کے سیل سے کسی بلپ کو جوڑتے ہیں تو وہ روشن نظر آئے گا یا اس سیل کو اگر ہم کسی کھلونے میں ڈالتے ہیں تو وہ چلنے لگے گا کیونکہ ان اشیا کے درمیان کیمیای عمل ہوا برکی بار تیار ہو گئی اور آپ کا کھلونہ جو ہے اب چلنے لگا اس برکی کھانے میں نم لکدی کا استعمال کرنے کی وجہ سے کیمیای عمل جو ہے وہ سست ہوتا ہے اس لیے اس سے بہت بڑی مقدار میں برکی روح حاصل نہیں کی جا سکتی ہے یعنی جو چھوٹے چھوٹے ایکوپمنٹس ہوتے ہیں اس میں ہی اس کا استعمال ہوتا ہے بڑی چیزوں میں ہم اس کا استعمال نہیں کر سکتے ماہ اشیا کا استعمال کرنے والے برکی کھانوں کے مقابلے میں ان کے محفوظ رہنے کی معیاد زیادہ ہوتی ہے کچھ سیلز اسے بھی ہوتے ہیں جو ماہ اشیا کا استعمال کر کے تیار گئے جاتے ہیں اس کی بنسبت جو یہ ڈرائے سیلز ہوتے ہیں خوشک پر کی کھانے ہوتے ہیں ان کی شیل لائف زیادہ ہوتی ہے خوشک پر کی کھانا کو استعمال کرنا آسان ہوتا ہے کیونکہ ہم اس کو آڑا ترچھا کسی بھی طرح سے رکھ سکتے ہیں اس پہ کوئی نقصان نہیں ہوگا یہ یہ خراب نہیں ہوتا اور انہیں متحرک وسائل میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے آسانی سے جیسے کہ ٹوچ ہمیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہے ہم آسانی سے جو ہے سیل میں کو ڈال کر ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹوچ کو لے کر جا سکتے ہیں یعنی یہ کیری کرنے کے لئے بھی بہت ایزی ہے خوشک بر کی کھانے کا استعمال اب خوشک بر کی کھانے کا استعمال کہاں کہاں ہوتا ہے جیسے میں نے بتائی ٹوچ میں ہوتا ہے آپ کے ٹوئیز میں ہوتا ہے کارز کھلونوں میں ہوتا ہے اس کے علاوہ ریموٹ کنٹرولز میں جو ہے بیٹری کا استعمال ہوتا ہے ہے نا اور آپ کے گھروں میں بیلز رگی ہوئی ہوتی ہے اس وہ جو ہے اکثر بیٹری سے چل رہی ہوتی ہے تو ایسی بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے گھر میں جو گیس ہوتے ہیں اس میں بھی عمومن بیٹری ہوتی ہے جو آٹومیٹکلی سٹارٹ ہوتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہے لائٹرز ہوتے ہیں اس میں بھی بیٹری کا استعمال ہوتا ہے آپ کی گھڑیوں میں جو ہے بیٹری کا استعمال ہوتا ہے تو بیٹری جو ہے یا خوشک بر کی کھانے بہت زیادہ استعمال ہوتے ہیں روز مرہ زندگی میں اب ایک دلچسپ بات کبھی آپ کو یہ پتہ لگانا ہو کہ خوشک بر کی کھانا جو ہے اس میں بیٹری موجود ہے یا نہیں یعنی وہ چلنے کی کنڈیشن میں ہے یا وہ خراب ہو گیا تو آپ کو کیا کرنا ہے جسے تصویر میں نظر آ رہا ہے آپ کو اس کو اٹھا کر جو ہے ہلکے سے پھیکنا ہے اگر وہ سیدھا کھڑا ہے سیل آپ کا تو اس کا مطلب ہے کہ اس میں بیٹری موجود ہے اور اگر وہ گر جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی بیٹری ختم ہو چکی ہے اور اب وہ ناکارہ ہو گیا اب آپ اسے اٹھا کر پھیک سکتے ہیں تو ہے نا دلچسپ بات تو اگلی بار کبھی اگر آپ کا سیل آپ کو پتہ لگانا ہو یہ چل رہا ہے یا نہیں چل رہا تو یہ کرک اپ ضرور آسمائیں اب دیکھتے ہیں سیسا تیزا برکی کھانا اس قسم کے برکی کھانے برکی اکھراج یا الیکٹرک ڈسچارج ہونے کے بعد پھر سے برکائے جا سکتے ہیں جیسے کہ خوش برکی کھانے تھے یا ڈرائے سیلز تھے وہ دوبارہ سے چارج نہیں کیا جا سکتے اگر اس کا برکی اکھراج ختم ہو گیا وہ چارجنگ اس کی ختم ہو گئی تو آپ کو اسے پھیک دینا پڑتا ہے لیکن جو سیسا تیزا برکی کھانے ہوتے ہیں ہم اس کو دوبارہ برکا سکتے ہیں چارج کر سکتے ہیں سیسا تیزا برکی کھانے میں سیسا تصفیر میں آپ دیکھ سکتے ہو پی بی جس کو بلو کلر سے دکھایا گیا ہے یہ ایک برکیرہ الیکٹرود ہے اور لیڈ ڈائوکسائیڈ پی بی اوٹو یہ دوسرا برکیرہ الیکٹرود ہے جو ریڈ کلر میں نظر آیا رہا ہے تو یہ دو الگ الگ ہیں تو ان کو جو ہے ہلکا یا سلفیورک ایسیڈ میں اس کو دوباتے ہیں ایچ چیو ایسا فور میں برک گزار سے اسے دوبایا جاتا ہے اور پی بی اوٹو اس برکیرے پر مضبط برکی بار جبکہ پی بی اس برکیرے پر منفی برکی بار ہوتا ہے دونوں کے درمیان برکی کوا کا فرق تقریباً دو والٹ کے برابر ہوتا ہے برکی کھانے کے مادوں میں کیمیائی عمل سے دونوں برکی رو پر برکی بار تیار ہوتا ہے اور برکی دوکر کے برکی آلاج جیسے بلب سے برکی بہاو جاری ہوتا ہے اور بلب جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے اس قسم کے برکی کھانوں میں بہت زیادہ برکی رو مہیا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے دیکھئے اس طرح سے ہوتا ہے سیسا تیزا برکی کھانا آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہو اسی وجہ سے موٹر، ٹراک، موٹر سائیکل اجتماعی برکی قوت کے ذرائع یا جسے یو پی ایس کہا جاتا ہے اس میں سیسا تیزا برکی کھانوں کا استعمال ہوتا ہے کیونکہ دیکھئے موٹر، ٹراک اور موٹر سائیکل وغیرہ ایسی چیز ہیں جس کو چلنے کے لیے زیادہ برکی رو کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں اس طرح کے برکی کھانوں میں بہت زیادہ برکی رو مہیا کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے سیسا تیزا برکی کھانے دیکھیں کچھ دیکھتے ہیں یہ جو پہلے آپ نے کو نظر آ رہی ہے یہ کار کی بیٹری ہے یہ بائک کی بیٹری ہے اور یہ انوارٹر کی بیٹری ہے اکسے دیکھیں گھروں میں جب لائک چلی جاتی ہے تو اس وقت یہ جو انوارٹرز ہوتے ہیں اس کی جو بیٹری ہوتی ہے یہ جو ہے بجلی کو زکھیرہ کر کے رکھتی ہے اور اگر کسی وجہ سے آپ کے گھر کی بجلی چلی جائے تو اس وقت انوارٹر کی مدد سے آپ جو ہے کچھ دیر کے لیے اپنے گھر کو روشن کر سکتے ہیں کچھ دیر نہیں تقریباً جو ہے یہ اس طرح کی بیٹری سیہ ساتھ سے آٹھ گھنٹہ جو ہے آسانی سے چل جاتی ہے تو یہ تمام جو ہے قسمیں ہیں سیسا تیزا برکی کھانے کی اب دیکھتے ہیں نکل کیڈمیم برکی کھانا مختلف وسائل اور عالی دستیاب ہے جنہیں یہاں وہاں لے جانا ہوتا ہے ایسے وسائل میں نکل کیڈمیم برکی کھانا استعمال ہوتا ہے ان برکی کھانوں میں ایک اشاریہ دو وول برکی کوا کا فرق ہوتا ہے جنہیں دوبارہ برکایا جا سکتا ہے دیکھئے یہ جو ہے نکل کیڈمیم برکی کھانے ہیں اس طرح سے جیسے ڈرائے سیلز ہوتے ہیں نا بس اسی طرح کی ہوتے ہیں یہ لیکن تھوڑی سائز میں بڑے ہوتے ہیں تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہو اس کو نکل کیڈمیم برکی کھانا کہتے ہیں نکل کیڈمیم برکی کھانے کی اندرونی ساغ جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر بتائی گئی ہے اور نکل کیڈمیم برکی کھانے کا استعمال عمومن اس طرح کے جو آلات ہیں جنہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا ہے اس میں ہوتا ہے مثال کے طور پر calculator calculator میں جو ہے اس کا استعمال ہوتا ہے اس کے بعد ہے لیتھیم آئین برکی کھانے لیتھیم آئین برکی کھانا جو ہے یہ batteries جو ہے یہ لیتھیم آئین برکی کھانے کہلاتی ہے Li اور ION batteries لکھایا ہے نا اس کو لیتھیم آئین برکی کھانے جو ہے یہ جو ہے گوھر سے دیکھئے left inside والی battery کو کہاں نظر آتی ہے اس طرح کی batteries آپ کو آپ بہت ساری جگہ پر اسی batteries دیکھ چکے ہیں آپ کے جو mobiles ہیں جس پر آپ ہمارا lecture سن رہے ہیں تو اس طرح کی جو mobiles ہوتے ہیں ان mobiles میں یہ battery استعمال ہوتی ہے سمجھ میں آیا لیتھیم آئین برکی کھانے جدید وسائل میں استعمال ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کا سمارٹ فون یا آپ کا لیپ ٹاپ ان تمام میں لیتھیم آئین برکی کھانوں کا استعمال ہوتا ہے اور یہ برکی کھانے دوبارہ برکائے جا سکتے ہیں ان میں نائی سیڈی برکی کھانے سے زیادہ یعنی نکل کیڈمیم جو برکی کھانا ہے اس سے زیادہ برکی توانہ ہی زکھیرہ کی جا سکتی ہے دیکھیں جب ہمارا فون کا چارج ختم ہو جاتا ہے battery low ہو جاتی ہے تو ہم اس کو چارج پر لگا دیتے ہیں فون دوبارہ سے چارج ہو جاتا ہے اور آپ کے استعمال کے لیے تیار ہو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں موجود جو برکی کھانا ہے اس کو دوبارہ چارج کیا جا سکتا ہے اگر ایک بار ختم ہو گیا چارج تو ہم دوبارہ اس کو چارج کر سکتے ہیں بلکل ویسے ہی لیپ ٹاپس میں بھی ہوتا ہے لیپ ٹاپ کو بھی جو ہے ایک دفعہ اگر ہم چارج کر لیتے ہیں تو ہم اس کو بہت دیر تک استعمال کر سکتے ہیں اور اگر پھر جب اس کی battery low ہو جائے تو آپ دوبارہ اسے چارج لگا دیجئے وہ دوبارہ آپ کے استعمال کے لیے تیار ہوگا تو لیتھیم آئین برکی کھانے جو ہے یہ جدید جو وسائل ہیں ان میں استعمال ہوتے ہیں اور یہ دوبارہ برکائے جا سکتے ہیں تو اب آپ کے لوگوں کے لیے ایک سرگرمی کہ آپ کے گھر میں استعمال ہونے والے تمام برکی کھانوں کی جو ہے آپ کو فیرست بنانی ہے آپ کے گھر میں کون کون سے برکی کھانے استعمال ہوتے ہیں آپ کو نام لکھنا ہے جیسے گھڑی گھڑی میں استعمال ہوتا ہے خوشک برکی کھانا وہ آپ لکھیں گے موبائل میں استعمال ہوتا ہے لیتھیم آئین برکی کھانا ہے میں نے دو مثالے آپ کو بتا دی تو ایسے پوری فہرس جو ہے آپ کو تیار کرنی ہے کم سے کم دس چیزوں کی جو آپ کے گھر میں استعمال ہوتے ہیں اور اس میں کونسی قسم کا برکی کھانا استعمال ہوتا ہے آپ کو وہ بھی لکھنا ہے تو بچوں آج کے لئے بس اتنا ہی تینکیس سو مچ پور ووچنگ اب آپ لوگوں سے انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے ایک نئے ٹاپک کے ساتھ جو کچھ بتایا گیا اس کا کتاب کھول کر ایک بریادہ ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو تمام باتیں اچھی طرح سے ذہن نشین ہو جائے اللہ حافظ